بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بڑی خبر ہے تحریک انصاف نے پھر اسلام آباد کی کال دے دی ہے کیونکہ حکومت باز نہیں آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے چھے ازلا میں محول گرمایا جائے گا چھے ازلا میں احتجاج کے حوالے سے تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے تاریخیں دے دی گئی ہیں کن ازلا میں احتجاج کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر فائنل کال اسلام آباد کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت آخری سانسوں پر تو ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ گندہ بدبودار غلیظ نظام اب ایک ہی طریقے سے قائم رہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے اس کے لیے اب یہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہو گئے ہیں فوری طور پر پھر سے سپیکر عیاد صادق نے خط لکھ دیا ہے یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے لیکن عیاد صادق صاحب نے پھر خط لکھ دیا ہے دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پر جلدی جلدی ہمیں یہ مخصوص نشستیں دو تاکہ ہم دو تائی ایک سریعت حاصل کر لیں ویسے تو ملنی رہی نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی لیکن ہم مخصوص نشستیں حاصل کر کے نمبر گیم پوری کر لیں گے الیکشن کمیشن نے بھی کل اجلاس بلا رہی ہے آپ دیکھئے ذرا ایک طرح یہ کہہ رہتے ہیں شہنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم نے فلسطین کا معاملہ اٹھایا ہے اس کے لیے بھی جو بلایا اجلاس وہ سب بھی جھوٹ نکلا کوئی فلسطین کے لیے معاملہ نہیں تھا سب کچھ انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے کرنا تھا وہ بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے مولانا صاحب کو پھر سے آفرز کروائے گئی مولانا صاحب اپنا مسفدہ لے کر آئیں گے اور کوشش کی جائے گی اس پر سارے اتفاق کر لیں تو کوشش یہ ہے کیونکہ یہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ یہ جا رہی ہے قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے تو یہ اب پھر کوشش ہیں انہوں نے شروع کرتی ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود فل کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشست تحریک انصاف کا حق ہے لیکن اب یہ الیکشن کمیشن کے بلبوتے پر کیونکہ سکندر سلطان راجہ کو بھی اپنی چھٹی نظر آ رہی ہے اور آرٹیکل چھے بھی نظر آ رہا ہے وکلا بھی اب یہ کہہ رہے ہیں جس نے آئینی ترمیم لانے کوشش کی ہے اس پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ تو اسلام آباد میں جو آل وکلا کنونشن ہوا ہے وہاں یہ بات ہوئی ہے تو ان کو آرٹیکل چھے اپنی موت نظر آ رہی ہے غداری بغاوت کی مقدم نظر آ رہے ہیں پاکستان میں لوگ نہیں رہ سکیں اس لیے اب یہ سارے مل گئے ہیں اور تو اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جلدی جلدی مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں تو اب الیکشن کمیشن تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے پھر دوبارہ انہوں نے وضاعت مانگ لی تھی تو اس لیے اب انہوں نے پھر سے کوشش کرنے کی چکے ٹھانی ہے تو تحریک انصاف تو اب اندازہ لگائیے کہ عمران خان نے ان کو احتجاج کروا کروا کر کندر منا دیا ہوا ہے اتنی گرفتاریاں ہوئیں اب دیکھیں عمران خان کی بینیں بھی گرفتار ہیں ان کی اہلیہ جیل کاٹ رہی ہیں عمران خان خود عمران خان کا بھانجا سب جیل میں اور کئی لیڈرشپ کے لوگ جیل میں ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ پھر تیار ہیں اور پھر سے وہ اسلامباد کی طرف آنے کی کال دے رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ پریشر بیلڈ ہو رہا ہے تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی کیونکہ اب اس ملک میں اگر عوام کا راج ہونا ہے اگر کوئی انسانی حقوق ہونے ہیں اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف رہ جانا ہے کوئی اخلاقیات بچنی ہے تو پھر اس کے لیے جد و جہد لازمی ہے اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی جس طرح کی حکومت چاہتی ہے تو پھر سب ختم ہو جائے گا قاضی فائصہ کو یہ اگر ایکسٹنشن دے دیتے تین سال کی تو پھر ملک کا کوئی حال نہیں رہے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ملک میں ایک خلفشار ہے ابھی پی ٹی ایم پر پابندی لگانی پڑی ہے پشتون تحفظ مومنٹ پر کیا ان کے حالات ہو رہے ہیں سبائیت کس طرح سے پھیل رہی ہے کس طرح انہوں نے خیبر بختونخواہ ہاؤس پر حملہ کیا تو یہ خود انتشار اور یہ سب اس طرح سے معاملات کر کے شنگائی کانفرنس کی آڑ میں یہ گیم ڈالنا چاہتے ہیں لیکن تحریک انصاف بھی تیار ہے اور شیڈول آ گیا ہے ملک میں جو تحریک انصاف نے مختلف شہروں میں کال دی ہے اس میں گیارہ اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج کیا جائے گا احتجاج جو کہہ رہے ہیں ہم روک نہیں رہے جاری ہے ملتان اور ساہیوال گیارہ اکتوبر بارہ اکتوبر گجرانوالا اور سرگودا پھر اس کے بعد تیرہ اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈیویجن میں احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس کے بعد پھر چودہ اکتوبر کو لہور اور فیصل آباد لاہور میں پھر ہوگا جی احتجاج اتنی گرفتاریاں شیلنگ سب کچھ ہوئی ہے اس کے باوجود پھر احتجاج کر رہے ہیں پھر جناب پولٹیکل کمیٹی اعلان کرے گی پورے پاکستان کو کال دی جائے گی پھر سے اسلام آباد کی تو ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر تحریک انصاف نے تاریخ نہیں دی حکومت کی کوشش ہے 18 اکتوبر کو ہم دوبارہ ترمیم لے کر رہے ہیں شنگائی کانفرنس کے بعد اور 18 اکتوبر کو یہ پھر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف کی سٹرٹیجی ہے کہ ہم تب تک ازلاع میں پھر دوبارہ لوگوں کو ٹرینڈ رکھیں حکومت کو انگیج رکھیں احتجاج کر کے دکھائیں عوام ان کے ساتھ ہیں اب بکلا بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں آپ دیکھئے بلوچستان بار پشاور بار اسلامباد کی سب بار لہور بار کی طرف سے بھی آپ دیکھئے کہ اب اس آئینی ترمیم کے خلاف جائے جا رہا ہے اس کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا انسانی حقوق میں ہی رہیں گے قاضی فائصہ آ کے بیٹھ جائیں گے وہ ان کے بینفشنی ہوں گے نظام کے اور وہ جس طرح سے ہم نے ڈھائی سال میں دیکھا ہے کیا ہوتا رہا ہے اور پھر قاضی صاحب کہانے کے بعد بلے کر نشان چینے سے لے کر خود قاضی صاحب آؤٹ آف دو وے جا کر جو کچھ کر چکے تو اب وہ بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ میرے لیے کیوں نہیں اتنی کوشش کر رہے تو اب وہ کوشششیں شروع ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن پر ذمہ داری ڈال دیا ہے کہ چھوڑو سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھی جائے گی تم بس مخصوص نشستیں ہمیں دے دو سپریم کورٹ کے پاس کونسی کوئی طاقت ہے یا ان کے پاس کوئی پولیس ہے کہ وہ آگر تمہیں روک لے گی چھوڑ دو سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو کہہ رہا ہے رہنے دو قاضی فائصہ کو ایک دفعہ ایکسٹینشن دے دی ہم آئینی عدالت بنا کے کر لیں گے نیچے پھر ملانا صاحب کی طرف سے یہ کہ آئینی عدالت چھوڑو ایک بینچ ہی ہم ملانا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ بینچ بنا دیتے ہیں ایک آئینی بینچ ہے جی سپریم کورٹ میں ہی تو وہاں پر ایکسٹینشن دے دیتے ہیں قاضی فائصہ کو اس طرح کی گیم سوچی جاری ہے ہے یہ مشکل کام مجھے نہیں رکھتا ہے ہو سکے گا لیکن جس طرح ہی پہلے کوششیں کر رہے ہیں ہر کوشش ان کی ناکام ہوتی ہے عبرتناک شکست ہوتی ہے لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے ان کو تو اپنی موت نظر آ رہی ہے سیاسی موت اب تو خود ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں ہم برباد ہو گئے ہیں وزراء کی یہ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں اب دے گا تو جتنا عرصہ اس نظام اس گندے بدبودار غلیظ نظام کے ذریعے ہم رہ سکتے ہیں وزیر رہ سکتے ہیں ہم مشیر رہ سکتے ہیں ہمیں جمعات مل سکتی ہیں عرب روپے کے ہمیں فنڈز مل سکتے ہیں تو اسی کو چلائیں اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے تو جناب پھر سے اسلامباد کی کال ہے اور پھر سے دمدم مستقلندر ہونے جا رہا ہے اور نئی حکمت عملی حکومت کی طرف سے نئی چالے ہیں تو طریقہ انصاف نے بھی اب نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے کہ اسلامباد کی بجائے اب مختلف ازلام ہیں اور اس کے بعد پھر فائنل کال دی جائے تو یہ جو ہی دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھار اکتوبر کا انتظار کریں کہ جیسی حکومت کی دوبارہ کوشش ہے کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں سات اکتوبر سات اور آٹھ اکتوبر کا ان کا خیال تھا کہ آٹھ اکتوبر تک تو ہم لازمی کروالیں گے اور یہ خود اپنے حلقوں میں کہتے پرتے تھے اور کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے صافیوں کو بھی بتا دیا ان کے لوگوں نے نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہ جی کوئی مسئلہ نہیں آٹھ کو ہم تیارے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں یہ ہے وہ ہے اور انہوں نے پھر خبریں بھی چپ پائیں کہ جی وہ پھر جب یہ سارا کام ہو گیا عمران خان کی کال پر لوگ نگل آئے پھر خبریں آ گئیں کہ نہیں بندے نہیں پورے ہو سکے اب انہوں نے نئی چال چلیا کہ اچھا بندے الیکشن کمیشن سے پورے کروا دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں مخصوص نشستیں ہمیں دے دو وہ مارے پلے میں آ جائیں گی ہمیں مل جائیں گے اور پھر ہم یہ کام کر لیں گے یہ ان کی سوچ ہے کتنی آپ نچلی سطح کہیں کیا کہیں بڑی چھوٹی سوچ ہے تو اس طرح سے کریں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک میں آئین قانون عدالت اخلاقیات کیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو جب اتنا کوئی گر جاتا ہے تو پھر کوئی حل نہیں رہتا کہ آپ صرف یہ کہ کوئی آئین نہیں دیکھ رہا قانون نہیں دیکھ رہا عدالتوں کو منیج کیا ہوا ہے مداخلت کی ہوئی ہے تو احتجاجی باہد راستہ رہ جاتا ہے اور اس میں طریقہ انصاف نے کمال کر کے دکھایا ہے تو وہ تھکے نہیں ہیں جھکے نہیں ہیں ٹوٹے نہیں ہیں نکل رہے ہیں پھر آ رہے ہیں ان کے کارکن موٹیویڈڈ ہیں عوام موٹیویڈڈ ہیں وہ کلاہ ہیں تو سویل سوسائیٹی کو بھی آگانے کی ضرورت ہے جو بازمیر صحافی ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی حقوق کا خاتمہ عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا انسانی حقوق پر عمل درامت کروانے کا اس کے لیے کہ کسی کو لابتہ کرتے ہیں تو وہ رہے عدالتیں بالکل ختم کر دی جائیں وہ میدان میں دوبارہ آنے کو تیار ہیں اب دیکھئے نا کیا انہوں نے حال کیا کہ کسانوں کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا گیا مریم بنواز آپ نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے گھروں میں ماتم برپا ہے عمران خان کے نام پر پابندی لگاتے ہو اس نے وہ قانون بنائے تھے کہ کسانوں کا پیسہ روکنے پر مل اونر پر ایف آئی آر درج ہوتی تھی وہ مسیحہ تھا کسانوں کا آئیں گے اگر آئی جی کنھ ہٹ آئے گا تو انہوں نے کہا ہم اسلام بات پر دوبارہ آئیں گے علی بن گھنڈاپور بھی وزرالہ یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کے کردار پر کچھ کچھ بات ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ گیم کچھ اور ہے اس پر ہم پھر تفصیل سے بات کریں لیکن ابھی یہ ہے کہ حکومت کی کسی طرح سے چال کامیابی نہیں ہونے دینی ایک اور بات آپ نوٹ کیجئے جو میں خیروں نہ کہ چیزیں بہت آگے ہیں کچھ یہ حکومت اپنی اب ایک باردار ڈال رہی کیونکہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ معاملات کہیں اور سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کہیں وہاں سے ہمارے آت سے گیم نہ نکل جائے تو اس لیے اب وہ اس سارے کچھ سابوٹاج کرنے کے لیے کہ اب خراب کرنے کے لیے خود اتنا آگے ہو رہے ہیں تو دونوں طرف سے کھیل چل رہا ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ علی بن گھنڈاپور کی تقریر علی بن گھنڈاپور نے کتنی دفعہ عمران خان کا نام لیا تو اس میں بھی بہت بازے اشارے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ ٹی وی پر آ رہے ہیں تو ابھی جناب یہ خبر ہے کہ دوبارہ طریقہ انصاف نے کمر کس لی ہے اور دیکھئے حکومت اگر سمجھتی ہے کہ نہیں جناب ہم نے کنٹینر یہ لگا لیے پھر کوئی جانسہ دے دی ہے کر دے ہو کر دے نہ جناب نہ پہلے بھی حکومت نے موں کی کھائی اب یہ کوشش ظاہر ہے ان کو تو میں نے آپ بتایا نا کہ موت نظر آ رہی ہے موت سے بچنا کے اس طرح ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کریں گے سیاسی موت ہے ان کی آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے حکومت جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو لہٰذا اس لئے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور طریقہ انصاف بھی پوری طرح سے تیار ہے اب دیکھئے پھر حکومت اپنے گھوڑے دوڑا رہی ہے اور یہاں سے طریقہ انصاف پھر میدان میں نے کو تیار ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ